پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عدل شیخ کا کہنا ہے وزیر علیہ سندھ کا آئی جی کی تبدیلی کے لیے وزیر آزم کو لکھا گیا خط غیر قانونی ہے سندھ حکومت آسانی سے آئی جی کو ٹرانسپر نہیں کر سکتی جبکہ ملک کو ترقی قرآن پر لانے کا سہرہ وزیر آزم عمران خان کو جاتا ہے تفصیل چاند نواب کی ریپورٹ میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عدل شیخ خوب گرجے اور برسے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران سندھ حکومت کو آڑے ہاتھ لیا اور آئی جی سندھ کی تبدیلی کے لیے وزیر آلہ سندھ کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کو لکھے گئے خط کو گیر قانونی قرار دیا آئی جی کی تبدیلی کے تین نام بھیجنے کے اختیار فیڈل گورمنٹ کا ہے تو ہم فیڈل گورمنٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے اس کے باوجود آپ نے کوٹ میں کہا کچھ ہے مرادلی شاہ صاحب کے اوپر توہین عدالت ہو شکتی ہے اور انہوں نے توہین عدالت کی ہے عدالت میں کچھ کہتے ہیں یہ بوخلا گئے ہیں حریم عادل شیق نے کہا کہ گورنر سندھ بے شک چپڑاسی بھی تبدیل نہیں کر سکتے لیکن سندھ حکومت بھی آئی جی سندھ کو کہیں نہیں بیچ سکتی شاید گورنر صاحب کسی چپڑاسی کو بے شک ٹرانسفر نہ کر سکتے ہو لیکن آئی جی کو آپ بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے گورنر کہہ رہے چپڑاسی بھئی چپڑاسی آپ کیجئے یہ آپ کو دیا پی ٹی آئی رہنوما کا کہنا تھا کہ چودری شگر مل سمیت جی کر ذرائع سے پاکستان کو لوٹا گیا حریم عادل شیق نے سندھ حکومت کو اپنے پیسوں سے بے نظیر کارڈ جاری کرنے کا مشورہ بھی دیا پی ٹی آئی رہنوما نے بھی مطالبہ کیا کہ سندھ میں چودہ کڑوڑوپے کی گندم کے لیے چھتیس کڑوڑوپے قرائے کا جواب دیا جائے کیامرہ میں اسماعیل اکتر کے ساتھ چان نواب نائنٹی ٹو نیوز کرانچی